آج ہم مووی ایکسپلین کر رہے ہیں کیپٹن مارویل یہ کہانی شروع ہوتی ہے کئی سال پہلے اس کہانی کے شروع میں ایک پلانٹ دکھایا جاتا ہے اور اس پلانٹ پر رہنے والے لوگوں کو گری کہا جاتا ہے جہاں پر ویرز نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پوری طرح زخمی ہوتی ہے تب ہی اس کو بڑی عورت نظر آتی ہے اس سے پہلے اس کو کچھ سمجھ آتا وہ بہت زیادہ دھوان دیکھتی ہے اور تب ہی دھویں سے ایک آدمی نکلتا ہے اور وہ اس کی طرف گن کرتا ہے ویرز کا اس کو چہرہ نظر نہیں آتا اور اگلے ٹائم میں ویرز کی آنکھ کھل جاتی ہے دراصل وہ ایک خواب دیکھ رہی تھی ویرز کو یہ خواب بار بار نظر آتا ہے کیونکہ وہ اس دنیا کی نہیں ہے اس لیے اس کو نین بھی بہت کام آتی ہے اور ساتھ ہی وہ زندگی کی پچھلی یادوں کو بھی بھول چکی ہے اب ویرز یہاں پر ایک آدمی کے پاس جاتی ہے جو کہ اس پلانٹ کا کمانڈر ہے وہ ویرز کو لڑنا بھی سکھاتا ہے اور اس کے بعد وہ ویرز کو سپر انٹیلیجنس سے ملوانے جاتا ہے جو کہ اس پورے پلانٹ کو دیکھتی ہے وہ پلانٹ کا لیڈر ویرز کو بتاتا ہے کہ اس پلانٹ کی سپر انٹیلیجنس کا کوئی چہرہ نہیں جو چہرہ تمہارے دماغ میں ہوتا ہے جس کے بارے میں تم بار پر سوچتے ہو وہ اسی شکل میں تمہارے سامنے آتی ہے اب ویرز اس جگہ پہنچاتی ہے اسی بڑی عورت کی شکل میں آتی ہے جو بار بار اس کو خوف میں نظر آتی ہے وہ ویرز کو بتاتی ہے کہ ہمارے لوگ اور ہمارا پلانٹ خطرے میں ہے ایلین سکرلز جو کہ ایک ایک کر کے مختلف پلانٹ پر کبسہ کرتے ہیں جو کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں وہ ہمارے پلانٹ پر کبسہ کر سکتے ہیں اور ہمارے پلانٹ کو ختم کر سکتے ہیں ہمیں ان ایلین سکرلز کو ختم کرنا ہوگا اس کے بعد ویرز گری کی آرمی کے ساتھ اور ان کے کمانڈر کے ساتھ اس پلانٹ پر نکل پڑتی ہے جہاں پر سکرلز تھے پلانٹ کا لیڈر ویرز کو بتاتا ہے کہ ایک جسوس جو کہ پچھلے تین سال سے ایلین سکرلز کے کبزے میں ہے ان کے بیچ میں ہے اور ہمیں کسی بھی قیمت پر اس کو ان سے بچا کر لانا ہوگا یہ سب کی سب اس پلانٹ پر پہنچ جاتے ہیں ویرز اس جسوس تک پہنچ جاتی ہے جسے وہ سب لوگ یہاں سے لینے آئے تھے ویرز اس سے ایک کوٹ پوچھتی ہے اور وہ اس کو بتا دیتا ہے تب ہی ویرز کو بتایا جاتا ہے کہ سکرلز نے ان کی آرمی پر خملہ کر دیا ہے اور جیسے ہی وہ جسوس سمجھ رہی تھی اور جسے وہ جسوس سمجھ رہی تھی وہ دراصل سکرلز کا لیڈر تھا جس نے اپنا روپ بتلا ہوا تھا وہ ایلین سکرلز ویرز کو پہ ہوش کر کے اپنے شپ میں لے جاتے ہیں جہاں پر وہ ایک مشین کی مدد سے ویرز کے دماغ پر ان کی پرانے یادوں کو جاننا چاہتے ہیں جن کے بارے میں ویرز خود بھی بھول چکی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ ویرز پہلے اردھ پر تھی وہ ایک پائلٹ تھی یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور لیڈی ہوتی ہے اور یہ وہی لیڈی ہوتی ہے جو ویرز کو بار بار خواب میں نظر آتی تھی سکرلز ایلین کا لیڈر اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں سے لوکیشن کو پتہ لگانے کا کہتا ہے کہ یہ کہا جا رہے ہیں لیکن ان سے پہلے یہ ایسا کرتے ویرز اپنے سنسز میں واپس آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو ازاد کر کے ان سکرلز پر حملہ کر دیتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے دماغ میں کیا ڈالا وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے دماغ میں کچھ نہیں ڈالا یہ سب کچھ پہلے سے تمہارے دماغ میں ہے میں صرف اس ڈاکٹر اور لائٹ سپیٹ انجن کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تم گری کی لوگوں کی باتوں میں پھس چکی ہو اور یہاں پر جتنے بھی ایلینز ہوتے ہیں وہ ویرز پر حملہ کر دیتے ہیں اس پیچ سپیس شپ میں خرابی آ جاتی ہے تب ہی سب ہی ایلینز وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ویرز کا جو سپیس شپ تھا وہ ارث پر جا کر کریش ہو جاتا ہے یہاں ارث پر آنے کے بعد ویرز اپنے لوگوں کو بتاتی ہے کہ وہ ارث پر ہے اور وہ جلدی آ کر اس کو یہاں سے لے جائیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں آنے میں بائیس کھینٹے لگیں گے تمہیں ہمارا انتظار کرنا ہوگا اب یہاں پر وہ دو ایجنٹ آ جاتے ہیں اور ویرز کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ کری سے ہے اور وہ سکرلز کو ختم کرنا چاہتی ہے حالانکہ ان دونوں ایجنٹز کو اس کی باتوں کو سمجھ نہیں آتی اور تب ہی ویرز کو ایک سکرل نظر آتا ہے وہ اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے جو کہ اپنا چہرہ بدل کر ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے لیکن ویرز اس کو پہچان لیتی ہے ان دونوں کی بیچ میں بہت لڑائی ہوتی ہے اور تب ہی سکرل ایلین کے پاس سے ایک میموری ڈیوائز کھرتی ہے یہ وہی میموری ڈیوائز ہوتی ہے جس میں ویرز کی یادیں تھی اور وہ سکرل یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب وہیں پر وہ دو ایجنٹس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی کار سے ٹرین کا پیچھا کر رہے تھے پر تب ہی اس کو ایک کال آتی ہے اور یہ کال ہوتی ہے اس کے ساتھی یعنی دوسرے ایجنٹ کی اس کا مطلب جو اس کے ساتھ کار میں تھا وہ اس کا ساتھی نہیں تھا بلکہ ایک سکرل تھا جو کہ اپنا چہرہ بدل کر اس کے ساتھ بیٹھا تھا تب ہی وہ ایجنٹ جان بوجھ کر اپنی گھاڑی کا ایکسیرن کر لیتا ہے جس میں وہ سکرل مارا جاتا ہے اور اس ایجنٹ کی آگ پر چوٹ بھی لگ جاتی ہے اب وہ ایجنٹ سکرل کو ایک لیپ میں لے جاتا ہے جہاں پر اس کا بوس بھی آتا ہے اس کا بوس اس کو اس میشن پر کام کرنے کا کہتا ہے اور ساری انفرمیشن دینی ہوگی اس کا پتہ کسی کو نہ چلے یہ خوفیا میشن ہوگا وہیں ہم ویرز کو دیکھتے ہیں وہ اس میمری ڈیوائز کو جو کہ اس سکرل کے پاس سے ملا تھا جب اپنے ہاتھ کے کیجٹ میں ڈالتی ہے تو اس میں ایک بار کا نام آتا ہے اب ویرز جبکہ اس بار میں جاتی ہے اس کو اپنے ماضی کے کچھ یادیں دکھائی دیتی ہیں دراصل وہ پہلے بھی یہاں آ چکی تھی اور اب یہاں پر وہ ایجنٹ بھی آ جاتا ہے یہ دونوں یہاں پر ایک ایئر بیس کی تصویر کو دیکھتے ہیں اس لیے وہ اس ایئر بیس تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ ایجنٹ وہاں کے سیکیورٹی کو اپنا کارٹ دکھاتا ہے اب یہاں پر ان دونوں کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے جہاں سے یہ دونوں ایک بہت بڑے سٹور میں جاتے ہیں جس کے اندر بہت ساری خوفیہ فائلز ہوتی ہیں یہاں پر ایک فائل اسی ڈاکٹر وینڈی لوسن کی بھی ہوتی ہے جس میں اس ڈاکٹر کے بارے میں اور لائٹ سپیڈ انجن کے بارے میں کچھ نوٹس ہوتے ہیں یہ نوٹس اس نے مختلف زبانوں میں لکھے ہوئے تھے اب ویرز کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر وینڈی لوسن ایک قریہ تھی نہ کہ ایک انسان اس کی فائل پڑھ کر ویرز کو پتا چلتا ہے کہ کچھ سال پہلے لائٹ سپیڈ انجن لے کر یہاں سے بھاگ گئی تھی ان کے ساتھ ایک اور پائلٹ بھی تھی ڈاکٹر لوسن وہی ہے جو ویرز کے خواب میں آتی ہے یہاں پر ایجنٹ کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنے بوس کو بتاتا ہے کہ وہ ویرز کے ساتھ ایک ائر بیس پر ہے اس ایجنٹ کا بوس جلدی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جب وہ اس سے بات کرتا ہے تو اس ایجنٹ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اس کا بوس نہیں ہے بلکہ ایک سکرل ہے جو کہ اس کی بوس کی شکل میں ویرز کو یہاں پر پکڑنے آیا ہے اب وہ ایجنٹ یہاں پر اس کو باتوں میں لگا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ سکرل اسے ایک بار پھر وہاں پر پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے وہ اس ایجنٹ کو مارتا وہاں پر ویرز آ جاتی ہے اور اس ایلین پر حملہ کر دیتی ہے اور اس ایجنٹ کو یہاں سے ایک پلین میں لے جاتی ہے اب یہ دونوں اس دوسری پائلٹ کے گھر پر پہنچتے ہیں جس کے بارے میں ان دونوں نے ڈاکٹر لوسن کی فائل میں پڑا تھا کہ ایک اور پائلٹ ڈاکٹر لوسن کے ساتھ تھی یہ وہی لڑکی تھی جس نے آخری بار ڈاکٹر لوسن کو دیکھا تھا اب ویرز کو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی پیس فرنڈ ہے اب وہ لڑکی اس کو بتاتی ہے کہ ڈاکٹر لوسن کا آج سے چھ سال پہلے جس فائٹر پلین سے کریش ہوا تھا اس پلین کو کوئی اور نہیں بلکہ تم اڑا رہی تھی اور ہم سب نے مان لیا تھا کہ اس میں تم بھی ماری جا چکی ہو پر تم اب بھی زندہ ہو لیکن ویرز کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں اور اس کو اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہوتا اور نہ ہی اسے اس لڑکی کے بارے میں پتا ہوتا ہے جو کہ اسے اپنی بیس فرنڈ بتا رہی تھی اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سکرلز کا لیڈر آ جاتا ہے اور اب وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے یہاں پر لڑنا نہیں چاہتا میں نے پچھلی بار تمہیں قید کیا تھا میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا پر میں تم سے اب بات کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں اس شام کی ریکارڈنگ سنوانا چاہتا ہوں جس شام تم ڈاکٹر لاؤسن کے ساتھ اس فائٹر پلین میں تھی اس کے بعد وہ سکرل اس کو ریکارڈنگ سنواتا ہے جس میں ڈاکٹر لاؤسن ویرز کو ایک لوکیشن بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اس لوکیشن پر جانا ہے یہاں پر میری لیب ہے اور اب سب کچھ ویرز کو یاد آ جاتا ہے اور اب اسے یاد آتا ہے کہ اس رات وہ ڈاکٹر لاؤسن کے ساتھ لائٹ سپیٹ انجن لے کر ان کے لیب جا رہی تھی اور یہاں پر تب ہی ان پر کوئی حملہ کر دیتا ہے جس سے ان کا فائٹر پلین کریش ہو جاتا ہے جس میں ڈاکٹر لاؤسن بری طرح زخمی ہو جاتی ہے اور وہ ویرز کو بتاتی ہے کہ یہ سب ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے میں ارد سے نہیں ہوں بلکہ ایک پلانٹ سے ہوں میرا اصلی نام مارول ہے اب تمہیں سب کچھ ختم کرنا ہوگا یہ جو لائٹ سپیٹ انجن ہمارے ساتھ ہے یہ ایک پاور سورس ہے یہ کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اس سے پہلے وہ اسے ڈسٹرائے کرتی انہیں کوئی وہاں پر گولی مار دیتا ہے جس سے وہ ڈاکٹر مارول مر جاتی ہے اب یہ وہی زین تھا جو ویرز کو بار بار خواب میں نظر آتا ہے جس میں ایک آدمی اس کی طرف گن کرتا ہے مگر وہ کبھی بھی اس آدمی کی شکل کو نہیں دیکھ پاتی پر اب اسے اس کی شکل نظر آنے لگ جاتی ہے اور یہ تو وہی گری پلانٹ کا لیڈر تھا جسے ویرز اپنا دوست سمجھ رہی تھی وہ ویرز سے انرجی سورس کے بارے میں پوچھتا ہے پر ویرز جانتی تھی کہ یہ انرجی سورس کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگنا چاہیے یہاں پر ویرز اس انرجی سورس پر فائر کرتی ہے جس سے اس انرجی سورس سے بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس کی ساری پاورز ویرز کے اندر چلی جاتی ہے اب اس پلانٹ کا لیڈر ویرز کو اس لیے نہیں مارتا کیونکہ اس کو اسی انرجی کی ضرورت ہے کہانی دوبارہ پرزن میں آتی ہے اب یہاں پر سکرلز کا لیڈر ویرز کو بتاتا ہے کہ وہ ایک غلط پلانٹ کا ساتھ دے رہی ہے جو کہ غلط ہے اسی لیے وہ لائٹ سپیڈ انجن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی تھی گری کے لوگوں نے ہمارے پلانٹ کو ختم کر دیا ہے جب ہم لوگوں نے اس کے سامنے ہار نہیں مانی تو ان لوگوں نے ہمارے پلانٹ کو بلکل تباہ کر دیا اسی لیے ہم ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پر پناہ لیتے ہیں وہ اس کو بتاتا ہے ڈاکٹر لوسن یعنی مارول نے جس انرجی سورس کو ڈھونڈا تھا وہ کسی بھی پلانٹ کو ایک پچھلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلا سکتا تھا جہاں پر گری کی آرمی کبھی بھی نہ پہنچ پاتی وہ چاہتی تھی کہ تم انرجی سورس کو دونے میں ہماری مدد کرو لیکن بیرز اس کو کہتی ہے کہ میں نے تو اس کو ختم کر دیا تھا تو سکرل کا لیڈر بیرز کو بتاتا ہے کہ تم نے صرف انجن کو ختم کیا تھا لیکن انرجی سورس ابھی بھی ان کی لیب میں ہے جس لیب کی لوکیشن ڈاکٹر مارول نے تمہیں بتائی تھی وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ لیب ارث پر نہیں بلکہ پلانٹ پر ہے جو کہ وقت کے مطابق بار بار اپنی جگہ تبدیل کر لیتا ہے اب جو ان کے پاس پلین ہوتا ہے وہ سکرل کا لیڈر اس پلین میں کچھ تبدیلیاں کر کر اسے پلانٹ پر لے جانے کے قابل بنا دیتا ہے اب یہ سب کی سب ارث سے پلانٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اور بہت جلد یہ سب لوگ لیب تک پہنچ جاتے ہیں اب جب سب لوگ یہ لیب میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ انرجی سورس کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پر موجود تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر لاؤسن کے پاس ہی انرجی سورس کیسے آیا جبکہ ہم نے امریکہ دا فرسٹ ایونجر میں دیکھا تھا اور اب ہم یہاں پر ان تین لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے شیلڈ کو بنایا تھا اور جب شیلڈ اور ناسا نے مل کر ایک نیا پروگرام بنایا تھا جس پروجیکٹ کا نام تھا بیگزز اس پروگرام میں وہ انرجیز کو یوز کر کے مختلف سپیڈ انجنز کو بنانا چاہتے تھے اور جہاں پر ڈاکٹر لاؤسن بھی ان کے ساتھ ایک سائنٹسٹ تھی وہ وہاں پر ایک سائنٹسٹ کے طور پر کام کر رہی تھی وہیں پر وہاں سے ان کو یہ انرجی سورس ملا تھا اور اب ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے اس سکرل کو جو کہ ڈاکٹر لاؤسن کی لیب میں ایک عجیب سی آواز نکالتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد اس کے فیملی جو کہ پچھلے چھ سالوں سے یہاں پر رہ رہی تھی وہ سب لوگ اس کے سامنے آ جاتے ہیں اب اس سکرل کی وائف اس کو بتاتی ہے کہ مارول نے ہم لوگوں کو کسی بھی طرح کا سیگنل دینے کے لیے تم تک پہنچنے کے لیے منع کیا تھا اور اگر ہم ایسا کرتے تو اس پلانٹ کے گری کے لوگ ہم تک پہنچ جاتے اور اب یہاں پر اس گری پلانٹ کا لیڈر اور اس کی آرمی بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور یہاں پر وہ ویرز کو کیپچر کر لیتے ہیں وہ اس کو کیپچر کرنے کے بعد اس کی سینسز کو اپنے سپریم انٹیلیجنس کے پاس پہنچ دیتے ہیں اب یہاں پر ویرز کو وہ سپریم انٹیلیجنس ڈاکٹر مارول کی شکل میں نظر آتی ہے اب ویرز کی گردن پر ایک ایسی ڈیوائز کو لگایا جاتا ہے جس سے گری پلانٹ کے لوگ اس کی پاور کو کنٹرول کر لیتے ہیں اب ویرز کو یہ بات پتا چل جاتی ہے اور اب وہ اس ڈیوائز کو اپنی گردن سے نکال کر پھینک دیتی ہے اور جیسے ہی وہ اس ڈیوائز کو اپنی گردن سے نکال کر پھینکتی ہے اس کی ساری پاورز انلاک ہو جاتی ہیں اور ویرز یہاں پر بن جاتی ہے کیپٹن مارول کیپٹن مارول بننے کے بعد وہ ایک ہی وار میں اس گری پلانٹ کے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے اور تب ہی وہ وہاں سے انجن سورس لے کر اس ایجنٹ کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے اس کو لے کر تم یہاں سے چلے جاؤ اس ایجنٹ کے ہاتھ میں ڈاکٹر لاؤسن یعنی مارول کی ایک بلی ہوتی ہے دراصل وہ ایک بلی نہیں بلکہ وہ ایک ایلین ہے اور وہ بلی اس انجن سورس کو نکل جاتی ہے اس کے بعد ایجنٹ اور وہ لڑکی جو کہ ویرز کو اپنا دوست بتاتی تھی سبھی سکرلز کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اس لیپ کو وہاں پر تباہ کر دیتے ہیں اور ایک بلاسٹ کر دیتے ہیں اب اس پلانٹ گری کا لیڈر بھی اس انرجی سورس کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے فلائنگ اوبجیک سے ان کا پیچھا کرتا ہے اب کیپٹن مارول اس کے فلائنگ جیک کو پکڑ لیتی ہے لیکن وہ گری کا لیڈر اس کو وہاں سے گرا دیتا ہے اس سے پہلے وہ ارث پر جاتی وہ اپنے دماغ کو پوری طرح سے پرسکون کر لیتی ہے جس سے ویرز یعنی کیپٹن مارول اپنی اڑنے کی پاور کو جانتی ہے اس کے بعد وہ اس لیڈر کے پلین کو کریش کر دیتی ہے اسی طرف ہمیں اور پھر ہمیں ارث کے دوسری سائٹ پر تو لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گری پلینٹ سے ہیں جب وہ اپنے لوگوں کو ہارتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ارث کی طرف بہت بڑے بڑے میزائلز پھیٹتا ہے لیکن ان میزائلز کو کیپٹن مارول ایک ہی چھٹکے میں ختم کر دیتی ہے اور اب وہ لوگ جب ان کی پاور کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے لیکن ہم واپس بدلہ لینے ضرور آئیں گے اس کے بعد کیپٹن مارول دوبارہ ارث پر آتی ہے جہاں پر وہی گری پلینٹ کا لیڈر ہوتا ہے وہ اس کو اس کے فلائنگ اوبچیکٹ پر بٹھاتی ہے کہ وہاں کے سپریم انٹیلیجن سے کہنا کہ بہت ہی جلدی میں تمہارے پلینٹ پر آ رہی ہوں تاکہ سب کچھ میں وہاں پر ختم کر دوں اب وہیں پر اس ایجنٹ کو دکھایا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں بلی ہوتی ہے جس نے اس سورس پاور کو نگل لیا تھا وہ اس کی آنگ پر اپنا پنچہ مارتی ہے جس سے اس کی آنگ زخمی ہو جاتی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کیپٹن مارول اس ایجنٹ کو اس کا پیجر واپس کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ میں نے اس کو اپگریٹ کر دیا ہے اب میں کسی بھی پلینٹ پر رہوں تو مجھے میسیج بھیج سکتے ہو پر میسیج تبھی بھیجنا جب بہت زیادہ ایمرجنسی ہو اس کے بعد کیپٹن مارول سکرلز کے ساتھ ان کی سپیس شپ پر اور ان کا نیا گھر دھوننے کے لیے ارث سے نکل جاتی ہے اب اس ایجنٹ کو دکھایا جاتا ہے کہ جس کی آنگ پر بلی نے پنچہ مارا تھا اب وہ اپنی آنگ کو وہاں پر کور کر کر رکھتا ہے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ ارث پر اور کون کون رہتا ہے اس بار تو ہمیں کیپٹن مارول نے بچا لیا لیکن ہمیں اسی طرح اور بھی بہت سارے سوپر ہیروز کی ضرورت ہے ہمیں سوپر ہیروز کی ایک ٹیم بنانی ہوں گی اور ایڈ دا اینڈ ہمیں سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بلی جس نے انرجی سورس کو کھا لیا تھا اب وہ اس ایجنٹ کے ٹیبل پر وہ بلی اس انرجی سورس کو دوبارہ وہاں پر اگل دیتی ہے اسی کے ساتھ یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے آئے ہوپ سو آپ نے اس مووی کو انجوائے کیا ہوگا موسیقی